اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے تو آج کے اپنی اس ویڈیو میں ہم جس شیئر کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے انگرو فورٹیلائزر لیمٹیڈ تو انگرو پر جو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اس کو آلموسٹ 3 منت پلس ہونے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ ہماری پریویس ویڈیو کو اپ ڈیٹ سمجھیں تو یہ اس وقت ویکلی ٹائم فریم اوپن ہے انگرو کا سب سے پہلے اس کی پریویس ہسٹری کا ایک ہلکہ پلکہ سا اورویو کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی کرنٹ سیچویشن کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو اس پوائنٹ سے جو ہے وہ سٹارٹ اپ لے رہی ہیں یہ دوہزار چودہ نوے مہینے کا سال ہے اور دوہزار چودہ میں یہ ٹریڈ ہو رہا تھا ففٹی ٹو روپیز کے آس پاس تو ففٹی ٹو روپیز کے بعد ہمیں جو ہے انگرو میں ایک ہائی دیکھنے کو ملا تقریباً ہنڈرڈ روپیز کا اس ہائی کے بعد انگرو میں ہمیں ایک لو دیکھنے کو ملا جو کہ تھا تقریباً فورٹی نائن روپیز کا تو اس فورٹی نائن روپیز کے لو کے بعد جو اگین ہمیں اس میں ایک ہائی دیکھنے کو ملا وہ اس کا جو ہے آل ٹائم ہائی تھا جو کہ اس نے کریئٹ کیا دوہزار بائس چوتے مہینے میں ایک سو دو روپیز کا تو یہ جو 102 روپیز کا ہائی ہے یہ ایفورٹ کا اب تک کا آل ٹائم ہائی ہے تو اپنے آل ٹائم ہائی کے بعد اگین جو ہے اس میں سیلرز نے انٹری لی اور سیلرز جو ہے وہ اسے ڈاؤن لیا ہے کم از کم 75 روپیز تک تو 75 روپیز کے بعد سے لے کر سٹیل اب تک ایفورٹ جو ہے وہ اس ایک رینج میں ٹریڈ ہو رہا ہے اب یہاں پر ایفورٹ کے ریلیٹڈ جو آپ لوگوں نے ایک اوورال ٹرینڈ کنسیڈر کرنا ہے وہ فیلحال کی گھڑی ایکارڈنگ ٹو اٹس کرنٹ سیچویشن آپ لوگوں نے سائیڈ ویس کا ٹرینڈ ہی کنسیڈر کرنا ہے کیونکہ آپ لوگوں کا جو مین فوکس ہونا چاہیے وہ بیسیکلی اس کی یہ رینج ہونی چاہیے جو کہ ہے 75 روپیز سے لے کر 91 روپیز تک کی اچھا جی تو اب اس کی کرنٹ سیچویشن کو تھوڑا ساپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں کچھ ایمپورٹنٹ لیول جو ہیں وہ کریٹ ہو رہے ہیں 91 روپیز کا اس میں کافی سٹرانگ اور اس کا میجر ریزیسٹنس کریٹ ہو رہا ہے 91 روپیز سے پہلے 88 روپیز کا اس میں ایک نیر اور شارٹرم کا ریزیسٹنس کریٹ ہو رہا ہے جہاں سے کرنٹلی جو ہے یہ ریجیکٹوں کے ڈاؤن سائٹ کی جانے بار ہے اسی طرح 84 روپیز کا اس میں ایک نیر اور شارٹرم کا سپورٹ کریٹ ہو رہا ہے 84 سے پہلے 80 روپیز کا اس میں ایک نیکسٹ جو ہے وہ سپورٹ کریٹ ہو رہا ہے اور 80 روپیز سے پہلے 75 روپیز کا اس میں جو ایک سب سے میجر اس کا سپورٹ ہے وہ یہ والا لیول ہے اچھا جی تو اب چلتے ہیں اس کے ڈیلی ڈائم فریم کی جانب جی تو یہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے اینگروں کے ڈیلی ڈائم فریم کی کرنٹ سیچویشن اوپن ہے یہ ہمارے وہیں لیولز ہیں جو ابھی ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے تو اب یہاں پر سب سے پہلے اینگروں کے ریلیٹڈ جو ہم نے اپنا پریویس انیلیسز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اسے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اینگروں نے ہماری پریویس پریڈکشن کو فالو کیا ہے یا نہیں کیا تو میں نے آپ لوگوں کے لیے سکرین شاٹ لیا ہوئے اپنی پریویس ویڈیو کا تو یہ والا ویڈیا تھا جب میں اس پر اپنی پریویس ویڈیو بنا رہا تھا اس وقت یہ ٹریڈ ہو رہا تھا 83 روپیس کے آس پاس تو میں نے جسٹ دو ہی سینیریوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے پہلا سینیریو میرا یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر یہ 83 روپیس کے لیول سے اس کینڈل کے ہائی کو بریک کر دیتا ہے تو پھر ہم اس کو سیدھا 88 روپیس کے لیول تک جاتا ایکسپیکٹ کریں گے ٹھیک اسی طرح میرا جو اس میں سیکنڈ سینیریو تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر یہ اس اپنی گرین کینڈل کی لور وک کو جو ہے وہ ڈاؤن سائٹ کی جانب جیسے ہی بریک کرے گا تو ہم اس کو سیدھا اس 80 روپیس کے لیول تک آتا ایکسپیکٹ کریں گے اور پھر اس 80 روپیس کے لیول سے ہم نے اس میں بائی سائٹ کی ایکٹیویٹی دیکھنی ہے اگر ہمیں یہاں پر ملی تو ہم اس کو اگین 88 تک جو ہے وہ جاتا ایکسپیکٹ کریں گے اگر اس نے یہاں پر اسے بریک کر دیا تو ہم اس کو سیدھا اس 76 روپیس کے لیول تک آتا ایکسپیکٹ کریں گے اور اس 76 روپیس پر میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں صاف کہا تھا کہ اس 76 روپیس پر آپ لوگوں نے آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ بائنگ کرنی ہے کیونکہ یہاں سے جو ہے آپ کو لازمی جو ہے وہ 88 روپیس تک کی جو ہے وہ موو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایفرٹ نے جو ہے وہ کیسی سیچویشن بنائی تھی تو یہ والا بیسیکلی وہ ایریا تھا جب میں اس پر اپنی پریویس ویڈیو بنا رہا تھا میں تھوڑا سا زوم ان کر لیتا ہوں یہاں پر آپ لوگوں کے لیے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو اس میں سیکنڈ سینیریو تھا اس کو الحمدللہ سمہ الحمدللہ انگرو نے ایز ایٹیز فالو کیا ہمارا جو سیکنڈ سینیریو تھا ہم جو ہے اس کو سیدھا 76 روپیس کے لیول تک آتا ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب 83 روپیس سے ڈاؤن سائٹ کی جانے بایا تو اس 80 روپیس والے لیول کو اس نے گیپ کے ذریعے جو ہے وہ ڈاؤن سائٹ پر بریک کیا اور بریک کرنے کے بعد اگین اس نے اس 80 روپیس والے لیول کو یہاں پر ری ٹیسٹ کر کے یہ سیدھا آیا ہمارے 76 روپیس کے لیول تک اور 76 روپیس کے لیول سے میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے بائنگ کرنی ہے کیونکہ 76 روپیس کے لیول سے سیدھا جو ہے ہمارا ٹارگٹ تھا 88 روپیس کا ٹھیک ہو گیا تو اب بات یہ ہے کہ انگرو نے ہمارے پریویس انیلیسیس کو تو الحمدللہ جو ہے وہ فالو کر لیا اب اس میں سے ہم نیئر فیوچر جو ہے وہ کیسی مووو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں with respect to its current situation تو انگرو میں سے جو ایک موو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے تقریبا 87 روپیس کے آس پاس اور اس 88 روپیس والے لیول سے ہمیں جو ہے اس میں rejection بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور ہمیں یہاں پر lower low lower close candlestick pattern بھی دیکھنے کو مل رہی ہے تو according to this situation انگرو میں سے جو ایک موو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ میں اس کو سیدھا اس 84 روپیس کے لیول تک جو ہے وہ آتا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور پھر اس 84 روپیس کے لیول سے میں اس میں ایک upside کی موو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کم از کم 88 روپیس کے لیول تک اب اسی طرح اس ایک scenario کا جو ایک second portion بن سکتا ہے کیونکہ market ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پر ایک چیز تو ہمیں پتا ہے کہ ہم اس کو first scenario میں جو ہے وہ 84 روپیس کے لیول تک آتا ایکسپیکٹ کر ہی رہے ہیں بٹ اگر جو ہے effort یہی سے یا اس candle کے 50% کے retracement سے ہمیں جو ہے again ایک reversal دکھا کے upside کی جانب جاتا ہے تو پھر جیسے ہی یہ اس 88 روپیس والے لیول کو break کرے گا تو پھر اس 88 روپیس کے لیول کے break کے بعد میں اس میں سے سیدھا جو ہے وہ 91 روپیس کی move expect کر رہا ہوں کیونکہ 88 روپیس سے نیچے تو ہم ویسے ہی جو ہے 84 روپیس تک کے لیے positive ہیں کہ یہ downside کی جانے بائے گا بٹ اگر یہ in the middle of this range جو ہے وہ reverse دکھاتا ہے تو reverse دکھانے کے بعد آپ لوگوں نے اس میں action tab لینا ہے جب یہ 88 کو break کرے تب آپ جو ہے اس کو 91 تک جو ہے وہ expect کر سکتے ہیں تو یہ basically اس میں سے ایک scenario بننے کے chances ہیں اب اس ایک scenario کے back end پہ جو reasons ہیں وہ میں یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ discuss کر لوں کہ ایک تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ effort اپنا یہ all time high لگانے کے بعد جو ہے وہ کافی strongly downside کی جانے باہرہا تھا بٹ تقریبا 70 سے لے کر 75 روپیس کے zone کے اندر جو ہے اس نے یہاں پر خود کو جو ہے وہ stable کیا اور stable کرنے کے بعد 75 سے اوپر sustain کرتے ہوئے اس نے یہاں پر اپنی ایک range بنائی 75 سے لے کر 91 روپیس تک کی اور اسی range میں کافی time ہو گیا ہے کہ اس نے یہاں پر خود کو maintain کیا ہوا ہے تو on that basis میں جو ہے اس میں سے یہ ایک move expect کر رہا ہوں اب اسی طرح اس میں سے جو اس کا ایک second scenario بن سکتا ہے وہ جنابے والا یہ ہے کہ ان case اگر جس speed سے یہ upside کی جانب گیا ہے تو without 91 کو touch کیے 88 کو respect کر کے اسی ہی speed سے یہ downside کی جانے باتا ہے کیونکہ market نے بھی dip لینی ہے میں اپنی previous ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو guide کر چکا ہوں تو اگر یہ جو ہے یہاں سے sellers کافی strongly downside کی جانے باتے ہیں اور 84 روپیس والا level جو ہے ان sellers کو sustain نہیں کر پاتا تو جیسے ہی 84 روپیس کا level break ہوگا تو ہم اس کو سیدھا اس 80 روپیس کے level تک آتا expect کریں گے اور اس 80 روپیس کے level سے اگر ہمیں buy side کی activity دیکھنے کو ملی تو پھر ہم اس کو سیدھا اس 84 روپیس کے level تک جاتا expect کریں گے otherwise اگر یہ 80 روپیس والا level یہاں پر break ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو سیدھا اس 75 روپیس کے level تک آتا expect کریں گے جو کہ اس کا بہت ہی major support ہے اور پھر اس 75 روپیس کے level سے بہت زیادے chances ہوں گے کہ again جو ہے آپ کو 80 84 یا پھر ہو سکتا ہے 91 روپیس تک کی بھی move جو ہے وہ دیکھنے کو ملے اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ لوگوں کو clear کرتا چلوں کہ آپ لوگوں کا جو first scenario کا trade plan ہوگا وہ تھوڑا سر different ہوگا اس second scenario سے کہ say for example اگر آپ اس first scenario کو جو ہے وہ follow کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے buying activity کو دیکھتے ہوئے 84 پر کرنی ہے اور اسی طرح 88 کے breakout کے بعد کرنی ہے تو دونوں cases میں آپ لوگوں کا جو strap plus ہوگا وہ کم از کم 3 روپیس جو ہے وہ down ہوگا 84 پر ہے تو آپ کا strap plus 81 کا ہوگا آپ 88 کے اوپر جو ہے جب buy کریں گے تو آپ کا strap plus 3 روپیس down ہوگا سیم اسی طرح آپ کا جو پہلا TP ہوگا وہ 84 کے بعد 88 کا ہوگا اور 88 کے بعد 91 روپیس کا ہوگا اب اس کا جو second scenario ہے وہ تھوڑا سا different اس طرح ہے کہ say for example 84 روپیس کا level sustain نہیں کرتا اور market آپ کو 80 روپیس کے level پر ملتی ہے اچھا میں levels جو draw کرتا ہوں نا ان levels کے draw کرنے کا جو میرا basic مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے levels پر ہی decision لینا ہے in between levels آپ لوگوں نے کوئی بھی activity perform نہیں کرنی that's why کہ میں اکثر آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ میری ویڈیوز کو kindly پورا سونا کریں اور دیکھا کریں کیونکہ میں بہت major points جو ہیں وہ verbally discuss کرتا ہوں یہ جو میں نے ایک drawing کی ہوتی ہے وہ just for the sake of your understanding کی ہوتی ہے but جو میری main points ہوتے ہیں وہ میں ویڈیو کے اندر verbally ہی آپ لوگوں کے ساتھ share کرتا ہوں so kindly ویڈیو کو آپ پورا دیکھا کریں اچھا جی تو 80 روپیس پر اگر یہ آپ کو ملتا ہے تو آپ لوگ اس کو یہاں پر buy کریں گے آپ نے 80 روپیس کے بعد وہ stop loss نہیں لگانا بلکہ آپ نے 75 کا wait کرنا ہے اگر 80 break ہوتا ہے 75 پر آپ نے again buying کر لینا ہے آپ کی جو average ہوگی وہ آپ کو 77 پر پڑ جائے گی اور یہاں پر جو آپ کا stop loss ہوگا وہ پھر کم از کم 74 روپیس کا آپ کا stop loss ہوگا اور جو آپ کا پہلا target ہوگا 80 second 84 اور جو third ہوگا وہ 88 یا 91 کا ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا بسیکلی ایک شارٹ سا updated analysis انگرو fertilizers کے related تو دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے previous analysis کو انگرو نے follow کیا تو کیا ہمارے ان دو scenarios میں سے بھی کسی کو follow کرتا ہے یا نہیں کرتا پھر انشاءاللہ next video میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ السلام علیکم